ہلو فرینڈز بڑھتے ہیں اس سیریز کے ایٹھت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں سن مائی کو دکھایا گیا جو کہ لیز وان کے ساتھ بیٹھ کر کرے فش کھا رہی تھی باتوں ہی باتوں میں اس سے اس ڈیٹ کے بارے میں پوچھ لی جو کہ اسے گوان نے بتائی تھی کہ تم اس دن کیا کر رہے تھے اس پر لیز وان بولا کہ مجھے کیسے پتا ہوگا اس وقت تو میں دس سال کا تھا شاید کھیل ہی رہا ہوں گا اس سے سن مائی کو پتا چلا کہ اس کے ڈیڈ اور بھائیوں نے اسے جھوٹ بولا ہے پر کیوں یہ بھی جاننا باقی تھا اس کے بعد سن مائی اسے کرے فش کھلاتے کھلاتے خود کھا جاتی ہے لیکن لیز وان بھی یہاں کا راجہ ٹیرا وہ بھی اس کے مو سے کھنش کر کھا لیتا ہے یہاں تو سن مائی کی بھی بولتی بند ہو گئی آفٹر دیٹ وہاں سے جاتے ہوئے وہ سوچ ہی رہی تھی کہ آخر میرے ڈیڈ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ میری فیملی ہی نہ ہو اگلی صبح کا سین دکھایا گیا جہاں جون پریسیز ینزی کو اپنی سکلز دکھاتے ہوئے اسے بیچ چھل کر دے دیتا ہے یہ ینزی کے لیے بھی کافی زیادہ امپریسیو تھا آخر ایسا ہر کوئی تھوڑی نہ کر سکتا ہے تبھی سن مائی اسے ملنے کے لیے آئی تھی اور اس نے فوراں سے جون کو چھپا لیا اصل میں وہ میس کیون کو اسے ملانا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے واپس مغزی سٹی بھیج دے ادھر کینگیاں جسے پہلے سے باہر نکال دیا گیا تھا اس کی ماں کو تو اسے جاتا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے پر اسے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا دوسری طرف ان تینوں نے تو اپنی پارٹی بنا لی تھی کھاتی پیتی موج مستی کرتے ہیں اور گوٹ کے سامنے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد سے ہم تینوں سسٹرز ہیں اسی خوشی میں وہ تینوں ڈرنک کرنے لگے اور ادھر کھڑے بیچارے تیان کو تو اپنی ہی فکر پڑ جاتی ہے کہ میس کیوں سنمائی کی سسٹر بن گئی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ میری بھی سسٹر بن جائے گی اس سے پہلے کہ یہ ان کو روکنے کے لیے جاتا ادھر یہیں گے اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے بتایا کہ انہیں ڈرنک کر دے دو چلو ہم بھی ڈرنک کرتے ہیں نیکس سین میں لیزوان کو دکھایا گیا جو کہ سنمائی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا وہ تو جیسے پوری طرح اس کے پیار کے گیرے میں پس چکا ہو وہی سنمائی آگئی جو کہ کافی زیادہ ڈرنک ہو چکی تھی خود پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے وہ لیزوان کے اوپر گر جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ اسے کس کر دی اسے کس کرنا تو جیسے سنمائی کی روٹین بن چکی ہو اب وہ اسے کس کر سکتی ہے تو لیزوان کیوں نہیں وہ بھی اس سے اپنے بدلے لینے لگا سنمائی کو فورس کی سس کرتے ہوئے وہ یہاں پر سٹیرز میں گر جاتی ہے اور گرتے ساتھ ہی اس کی پرانی میمری واپس آگئی لیزوان کو دکیل کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کوٹ روم میں آتی ہے جہاں اسے مغزی سٹی کا سب کچھ یاد آنے لگا اور یہ بھی کہ وہ وہاں کا راجہ یی زونین ہے جب لیزوان وہاں پر آتا ہے تو زونین تخت پر بیٹی اسے عجیب نطروں سے گھور رہی تھی لیزوان نے اسے نیچے آنے کے لیے کہا بتایا کہ یہ جگہ تمہاری لیے نہیں اور وہ بولی کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں مغزی سٹی کا راجہ یی زونین اس کا نام سن کر اسے غصہ تو ضرور آیا لیکن سنمائی کی طرح بڑھتی ہوئے کہنے لگا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ایسا ہی سہی ساتھ ہی اسے کس کرنے والا تھا لیکن سنمائی اسے روک کر خود ہی اسے کس کرنے لگی یعنی کہ اسے لگا کہ یہ بھی ہمیشہ کی طرح اس کا مزاق ہے جیسے وہ ہمیشہ کرتی رہتی ہے دوسری طرح پرنسیز ینزی کو دکھایا گیا جو کہ ڈرنک ہو کر عجیب عجیب بڑھ بڑھا رہی تھی وہی جون اسے لینے کے لیے آتا ہے اور اٹھا کر اس کے رومے لے جانے لگا سلیپ ہونے کی وجہ سے جون بھی اس کے ساتھ بیٹ پر جا گی رہا اور ینزی اسے دیکھ کر کس کر دیتی ہے تو یہاں سے ایک کلر اور پرنسیز کی پریم کہانی شروع ہوئی اس کے بعد ہمیں میس کیون کو دکھایا گیا اسے اپنا ہزبین زونن یاد آ رہا تھا اور ادھر تیان کو دیکھ کر تو اسے اس میں زونن ہی نظر آنے لگا تیان تو خود بھی کافی زیادہ ڈرنک ہو چکا تھا میس کیون سے کتنی ہی دیر تک خود کو بچا لیتا اس کے کس کرنے پر کچھ بھی نہیں کر پایا نیکس سین میں زونن کو اپنا ڈیٹ خواب میں نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ روتی ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ماف کر دے میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکی لیکن وہ بولے اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ساری کی ساری غلطی تو میری ہے تمہاری فیلنگز کے بارے میں میں نے کبھی بھی نہیں سوچا اور تمہیں اتنی بڑی مسئبت میں ڈال دیا آنکھ کھننے پر اسے کل رات والی ساری باتیں یاد تو تھی اور یہ بھی کہ میں زونن ہوں پتہ نہیں لیزوان کا کیا رییکشن ہوگا جب اسے سچ پتہ چلے گا لیزوان کے اٹھنے پر اسے پوچھنے لگی کہ کیا جو میں نے کل رات بولا تھا تمہیں اس بارے میں یاد ہے اور وہ بولا کہ ہاں مجھے یاد ہے لیکن پلیز آئندہ اس طرح کا مزاق مت کرنا یہ زونن ہی وہ انسان ہے جسے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں اگر وہ مجھے مل جائے نا تو میں اسے پیسیز میں کاٹ کر رکھ دوں گا بیچاری زونن اب اسے کیا ہی کہہ پاتی اپنا پینڈن ڈوننے لگی جس پر لیزوان نے کہا کہ وہ میرے پاس ہے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نیکس سین میں میس کیون کو دکھایا گیا جو کہ آج کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ رات میں اسے اس کا ہزبنڈ نظر آیا تھا وہی زونن اس کے پاس آ کر اسے حق کر دیتی ہے کیونکہ فائنلی اسے سب کچھ یاد آ چکا کہنے لگی کہ تم فکر نہیں کرو میں واپس تمہیں مغزی سیٹی بجوا دوں گی جتنا جلدی ہو سکے اپنے ہزبنڈ کو بھول جاؤ وہ تمہارے قابل نہیں اگر وہ تم سے پیار کرتا تو کیا وہ تمہیں لینے کے لیے نہ آتا اس پر میس کیون بولی کہ نہیں میں اپنے ہزبنڈ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی تمہیں پتہ ہے وہ کل رات کو مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا اس نے مجھے کس بھی کی اس پر تو یہ اور زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا میں تو رات کو اس کے پاس نہیں آئی تھی تو پھر اس کو کس کس نے کی میس کیون نے اس پر ٹرسٹ کر کے اس کو یہ بات بھی بتا دی کہ میرا ہزبنڈ کوئی عام انسان نہیں بلکہ مغزی سیٹی کا راجہ ہے نیکس سین میں لوسی اور تیان بیٹھ کر مزے مزے سے اپنی باتیں کر رہے تھے اور گوان کہنے لگا کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ بہت بڑا توفان آنے والا ہے کہیں سنمائی کو ہم پر شک تو نہیں ہو گیا جا کر اسے پوچھنے لگی کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کل رات تم نے میس کیون کے ساتھ کیا کچھ کیا جس پر وہ بولا کہ شاند ہو جاؤ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس نے خود ہی ڈرنک ہو کر مجھے کس کر دی پر جب اس نے اپنے ہزبنڈ کا نام لیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے اپنا ہزبنڈ سمجھ رہی ہے اس لیے میں نے اس کو خود پر حاوی ہونے نہیں دیا اس پر زوننڈ بولی کہ اس کے ہزبنڈ نے اسے چھوڑ دیا ہے تمہیں اس کی پوری کی پوری ذمہ داری اٹھانی ہوگی اگر نہیں تو تم جانتے ہونا کہ میں تمہارے ساتھ کتنا بھرا کر سکتی ہوں دیان بولا کہ ہاں ہاں تم فکر نہیں کرو کیوں تو بہت اچھی لڑکی ہے پتہ نہیں اس کا ہزبنڈ کس طرح کا عجیب انسان ہوگا اگر مجھے مل جائے نا تو میں تو اس کا اپنے ہاتھوں سے ہی گلہ دھبا دوں خوبی چاری زونن کو تو اپنا ہی گلہ یاد آ گیا کہنے لگی بس بس تمہیں اتنا کچھ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں نیکس سین میں کیمنگ کو دکھایا گیا جسے یہ جاننے کے بعد کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ کل کی رات لیزوان اور سنمائی نے ایک ساتھ گزاری یہ ینگ نے اس کو ایک سیکرٹ لیٹر پکڑایا جو کہ تیانمو سیٹی سے آیا ہوا تھا بتایا کہ تمہارا ڈائٹ کافی زیادہ بیمار ہو چکا ہے اگر وہ مر گیا نہ تو تمہارے بھائی آپس میں ہی کرون کے لیے لڑنا شروع کر دیں گے اس سے پہلے ہی ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اسے پورا کرنا ہوگا اب تو یہ شادی ہماری لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو گئی نیکس سین میں لیزوان کو دکھایا گیا جسے تیانمو سیٹی سے ایک لیٹر رسیب ہوا کہ اگر تم کیمنگ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو ہم نے مغزی سیٹی کو اس کی شادی کے لیے پیغام بیجوا دیا ہے اس بات سے وہ کافی زیادہ شوکٹ ہو گیا سنمائی کو بھی اس بارے میں بتاتا ہے کہ اگر میں نے کیمنگ سے شادی نہیں کی تو اس کی شادی زونن سے ہو جائے گی اور اگر ایسا ہوا تو ہم کبھی بھی مغزی سیٹی پر اٹیک نہیں کر سکتے سنمائی نے اسے یقین دلایا کہ زونن کیمنگ سے شادی کرنے کے لیے ہاں نہیں کرے گا بیسے ایک بات بتاؤ کل رات تم مجھے اپنے ڈیڈ کے میوریل ٹیبلٹ پر اس لیے لے کر گئے تھے کہ تم کیمنگ سے شادی کرنے والے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ میں سیڈ ہو جاؤں گی فلیش بیک کا سین دکھایا گیا جہاں لی زونن سنمائی کو اپنے ڈیڈ سے انٹروڈوس کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس سے میں پیار کرنے لگا ہوں ریزنٹ میں سنمائی نے اسے ایک آئیڈیا دیا کہ اگر تم تیانمو سیٹی کے ارادے جاننا چاہتے ہو تو تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا اس کے بعد ہمیں اسے کیمنگ کے ساتھ دکھایا گیا جسے وہ بتا رہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں پر میری ایک شرط ہے کہ میں اسی دن سنمائی سے بھی شادی کروں گا یہی وہ آئیڈیا ہے جو اسے سنمائی نے دیا تھا اور لی زوان بھی کہہ رہا تھا کہ میں خود بھی ایسا ہی چاہتا ہوں ادھر کیمنگ کو اس کی یہ بات سن کر غصہ تو کافی زیادہ آیا لیکن خود پر کنٹرول کر کے اس کی بات مان جاتی ہے نیکس سینمائی زونن بن کر میس کیون کے سامنے آتی ہے اسے ڈائیورس نامہ پکڑا دیا بتایا کہ یہاں سے واپس چلی جاؤ نہ میں نے کبھی تم سے پیار کیا ہے اور نہ ہی کبھی کروں گا میس کیون کے لیے تو یہ کافی زیادہ شوق کی بات تھی ادھر جون نے بھی ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا پر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہا پھر زونن کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پاس پہن جاتا ہے بتاتا ہے کہ فائنلی میں نے تمہیں ڈونڈ لیا زونن بھی اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور اسے کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا